ربی شراحلی صدری ویسیرلی امری وحلل اخدتم اللی سانی ایف کاہو قولی اسلام علیکم برینڈ نیو سیریز ٹاپک اور کانٹنٹ ہے ہمارا میل ریپروڈکٹیو سسٹم تو آپ کے سامنے میل ریپروڈکٹیو سسٹم کی جو ڈسکرپشن ہے اس کی پہلی لائن جو ہے وہ بورٹ پر لکھی ہوئی ہے اس لائن کے اندر جو کی ورڈز ہیں اور اس سطر کے اندر جو ٹرمنالوجی ہے اور اس لائن کے اندر جو پوسیبل ایم سی کیو ڈیرائیو ہو سکتی ہیں اور اس لائن کے اندر جو ایم سی کیو ڈیویلپ ہو سکتی ہیں اس لائن کا جو سیاک و سباک ہے ان تمام فیسٹس کو ان تمام ایریاز کو ہم ایم ڈی کیٹ کی اینک سے آج بیولائز کریں گے تو لیٹس ہیوڈ ڈیٹیل ڈسکسشن اپاوٹ میل ریپروڈکٹیو سسٹم کا جو پہلا پیرگراف ہے اس کی پہلی لائن آئیں سٹارٹ کرتی ہیں کہ ایم ڈی ٹیس کو ایم ڈی کیٹ کو اٹیمٹ کرتے ہوئے ایکچلی بھائیو کی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی جو بک سے ان کو کس سٹائل سے پڑھنا چاہیے کس سٹائل سے یاد کرنا چاہیے اور کس پیشن سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تو آپ کے سامنے ہیں ٹاپک میل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اور لائن ہے میل ریپروڈکٹیو سسٹم کنسسٹ آف ایکسٹرنل جینیڈیلیا تو میری ڈیڈیلیا سٹوڈنٹس ایکچلی یہ سارا ٹاپک جو ہے دو دو حصوں میں بریک کرتے ہیں ایکچلی میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے پرائیمیرلی وان اس سسٹم کی اناٹمی سٹرکچرل ایسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے اور اسی لائن کے اندر ہم اناٹمی کے ساتھ ساتھ ان سٹرکچرز کی پیزیولوجی پہ بھی بات کریں گے جیسا کہ آپ کے نالچ میں ہے سٹرکچر ڈیٹرمنز پنکشن تو یہ جو بائو کا پرنسپل ہے اسی پرنسپل کی روشنی میں ہم میل ریپروڈکٹیو سسٹم کی پہلی جو لائن ہے پہلے پیراگراف کی اس کو اناٹمیکل اور فیزیولوجیگل ویوز نے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو میل ریپروڈکٹیو سسٹم کنسیسٹ آف ایکچلی میل ریپروڈکٹیو سسٹم ایک سسٹم ہے اس کے اندر ویریوس آرگنز اور سٹرکچرز کی ٹین ہے تو وہ ٹین وہ آرگنز جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں آپریٹ کر کے جو چار مین فنکشن ہیں میل ریپروڈکٹیو سسٹم کے وہ اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں نمبر ون پروڈکشن آف سپرمز نمبر ڈو نرشمنٹ آف سپرمز نمبر تھری سٹوریج آف سپرمز نمبر فور ٹرانسپورٹیشن آف سپرمز تو پروڈکشن آف سپرمز سپرمیٹو جینسز نرشمنٹ آف سپرمز ٹرانسپورٹ آف سپرمز انڈ سٹوریج آف سپرمز یہ چار مین فنکشن جو ہے میل ریپروڈکٹیو سسٹم پرفارم کرتا ہے تو اس کے لیے قدرت میں جو آرگنز اور سٹرکچرز میں ریپروڈکٹیو سسٹم میں رکھی ہیں ان میں ہیں ایکسٹرنل جینیٹیلیا تو یاد رکھی گا جینیٹیلیا کہتے ہیں سیکس آرگنز کو اور انہیں ہی می ویری ڈیرے سٹورینٹس جینیٹیلز بھی کہتے ہیں جینیٹیلز تو وہ سیکس آرگنز جو میل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں ابڈومینل کیاورٹی سے باہر ہوتے ہیں away from the body ابڈومینل ابڈومینل آرگنز بھی ہیں میل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں کچھ آرگنز انٹرا ایبڈومینل ہیں اور کچھ ایکسٹر ایبڈومینل ہیں تو یاد رکھی گا ہر وہ سیکس آرگن جو ایکسٹر ایبڈومینل ہے وہ ایکسٹرنل جینیٹیلز میں آتا ہے ایکسٹرنل جینیٹیلیا میں آتا ہے یاد رکھی گا اس میں مین ہمارے پاس آرگن ہیں ٹیسٹیز اور ٹیسٹیز جس پلیکسیبل اور جس سیک کے اندر مجود ہیں that is called scrotum اور ٹیسٹیز میں پرڈیوس ہونے والے جو سپومز ہیں ان کو فی میل کی باڈی میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمارے پاس کپولیٹری آرگن تو وہ آرگنز میں ریپروڈکٹیو سسٹم کے جو ویزیبل ہوتے ہیں ایکسٹر ایبڈومینل ہوتے ہیں وہ ہیں ایکسٹرنل جینیٹیلیا میں ٹیسٹیز وہ ہیں سکروٹم اور وہ ہیں آرگن تو یہاں سے ایم سی کیوں ڈیویلپ ہو سکتا ہے وہ کون سا آرگن ہے جو میری پروڈکٹیو سسٹم کے ایکسٹرنل جینیٹیلیا میں نہیں ہے تو تین آپشن دیے جا سکتی ہیں اس میں ٹیسٹیز بھی ہے اس میں سکروٹم بھی ہے اور اس میں کپولیٹری آرگن بھی ہے تو یہ تینوں ایکسٹرنل جینیٹیلیا کی ٹیم ہے کہ وہ آرگنز ہیں جو برت کے وقت ایک بیبی بوائی کے ان کو ویولائز کر کے جینڈر کو بتایا جاتا ہے کہ بیبی بوائی ہے یا بیبی گرل ہے تو یاد رکھی گا ایک میل فیٹس جب ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی باڈی میں کچھ انٹرنل آرگنز بھی بن رہے ہوتے ہیں سچ ایس تو کیپ ریمیمبر ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل جینڈیلیا جس پہ ابھی بات ہو رہی ہے اور ایک ہے انٹرنل جینڈیلیا اسٹرنل اسی لیے چونکہ انٹرنل بھی ہے اس کے ریسپیکٹیو جینڈیلیا انٹرنل جینڈیلیا میں تین ایکسیسری آرگنز آتی ہیں تین ٹائپ کے نمبر ون سیمینل ویزیکلز جو کہ لیف لائک ایکزوکرائن گلینڈز ہیں نمبر چو پراسٹیٹ گلینڈ پراسٹیٹ گلینڈ جو کہ سنگل ہوتا ہے تیسری ٹائپ جو ہے انٹرنل جینڈیلیا کی جو ٹیم بناتی ہے تیسرا ایکسیسری گلینڈ ہے بلبو یوریترل گلینڈز بلبو یوریترل گلینڈز اس کو فاردی فرس ٹائم کوپرز نامی مائکرو سکوپیس نے ڈسکور کیا تھا یہی وجہ ہے بلبو یوریترل گلینڈز کو کوپرز گلینڈز بھی کہتے ہیں تو یہی تینوں ایکسیسری گلینڈز انٹرنل جینڈل سے انٹرنل جینڈیلیا ہیں سیمینل ویزیکل پراسٹیٹ گلینڈ بلبو بلبو یوریترل گلینڈ پیر میں موجود ہیں دو ہیں جبکہ پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ سنگل ہوتا ہے جبکہ بلبو یوریترل گلینڈ بھی پیر میں ہیں دو تو یہاں سے بات پوچھی جا سکتی ہے ہاو مینی ایکسیسری گلینڈز آر پریزرڈین میل ریپروڈکٹیو سسٹم تو ٹائپس پوچھی جائے تو تین ہیں سیمینل بیزیکل پراسٹیٹ گلینڈ اور بلبو یوریترل گلینڈ یا کوپرز گلینڈ تو یہ تین ٹائپ کے ایکسیسری گلینڈز ہیں جنہیں انٹرنل جیندیلیا کہتے ہیں تو کیپیٹ ریمیمبر اگر ٹوٹل تعداد پوچھ نہیں جائے ہاو مینی ایکسیسری گلینڈز آر پریزرڈ ان میل ریپروڈکٹیو سسٹم تو وہ یہاں پہ انٹرنل جیندیلیا کے والے سے پانچ ہیں دو سیمینل بیزیکل ایک پراسٹیٹ گلینڈ اور ایک بلبو یوریترل گلینڈ تو ان کا کام کیا ہے انٹرنل جیندیلیا کا کام ہے کیپیٹ ریمیمبر پروڈکشن آف سیمینل فلورڈ یہ ایکسیسری گلینڈ سیمن کا سیمینل فلورڈ پرڈیوز کرتے ہیں اور سپارم کی نریشمنٹ میں سویمنگ میں بڑا کلیگی کردار ادا کرتے ہیں اندھی فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریڈ جب سپارم فیمیل کی باڈی میں ٹرانسپر ہو جاتی ہیں میری ڈیوز سٹوڈنٹس یہ تھی ابھی پہلی لائن جس پہ ہم بات کر رہے تھے میل ریپروڈکٹیو سسٹم کنسیسٹ آف ایکسٹرنل جیندل دو یقینی طور پہ آپ کو کنسیپ کلیر ہو گیا ہوگا ایکسٹرنل جیندلز میں آتی ہیں ٹیسٹیز اور ٹیسٹیز جس سیک میں پڑی ہوئی ہے سکروٹم تو سکروٹم اور ٹیسٹیز پلس کپولیٹری آرگن یہ تو ہے بک بیسٹ ایکسپلینیشن اگر ہم ٹیکنیکل وے میں بات کریں یاد رکھی گا اگر ہم ٹیکنیکل وے میں بات کریں تو ایکسٹرنل جیندلیا کے اندر اپی ڈیڈیمس بھی انکلوڈڈ ہوتی ہیں کیونکہ اپی ڈیڈیمس وہ پانگولیٹڈ سٹکچرز ہوتی ہیں میل کے ٹیسٹیز میں جو پسٹیریئر سائیڈ آف کی ٹیسٹیز پہ مجود ہیں اور سکروٹم کے اندر مجود ہیں تو سکروٹم کے اندر ٹیسٹیز کی بیک سائیڈ پہ دونوں ٹیسٹیز کی پائے جانے والی جو اپی ڈیڈیمائٹس ہیں یہ بھی ایکسٹرنل جیندلیا ہوتی ہیں اپی یہ چھپا ہوا پوائنٹ ہے اپی ڈیڈیمس اپی ڈیڈیمائٹس پلس ہاف ہاف انشیل پوشن آف ویزہ ڈیفرنشیا تو وہ ٹیوب جو اپی ڈیڈیمس سے آرائز ہوتی ہیں اور جہاں پہ سپاوم جو ہیں سٹور ہوتی ہیں پرمننٹ these are called ویزہ ڈیفرنشیا تو ویزہ ڈیفرنشیا کا ہاف پارٹ جو حصہ ابھی سکروٹم کے اندر ہوتا ہے وہ ویزہ ڈیفرنشیا تو that part جو کہ سکروٹم کے اندر مجود ہے تو ٹیکنیکلی ایکسٹرنل جیندلیا میں سکروٹم ہے اور سکروٹم کے اندر پائے جانے والے دو ٹیسٹیز ہیں اور کپولٹری آرگن ہیں اور سکروٹم کے اندر پائے جانے والی اپی ڈیڈی مائٹس اور انشیل پوشن آف ویزہ ڈیفرنشیا اب ہم آگے موو کرتی ہیں یہ جو ٹیسٹیز ہیں لیزر کارڈ میل گونیڈز ان کو میل گونیڈز کہتے ہیں میل گونیڈز اور یاد رکھی گا گونیڈز کا مطب ہے سیڈ جنریٹر سیڈ جنریٹر اور سیڈ سے مراد ہے یہاں پہ سپومیٹوزوہ تو میری ڈیرے سٹوڈنٹس ٹیسٹیز وہ آرگنز ہی جن کے اندر سیمنی فرسٹ بیولز کا ایک کمپلیکس سسٹم ہے جس کی وال پہ ایکچلی میل کے سیڈز پرڈیوس ہوتی ہیں اور سیڈز سے مراد یہاں پہ سپومیٹوزوہ تو یاد رکھی گا ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں یہ سپومیٹو جینسز میں اپنا حصہ لیتے ہیں تو سپومیٹو جینسز جو ہے وہ سیمنی فرسٹ بیولز کے اندر ایکچلی ٹیسٹیز کے اندر اونما ہو رہی ہوتی ہیں تو پروڈکشن آف سپم جسے سپومیٹو جینسز کہتے ہیں ان کے آرگنز کون ہیں ٹیسٹیز تو وہ آرگنز جہاں پہ سپومیٹو جینسز ہوتی ہے یہاں کارڈ ٹیسٹیز ایک میل فیٹس جب ابھی انٹرا یوٹرائن لائف میں ہوتا ہے تو اس کے ٹیسٹیز انٹرا ابڈومینل ہوتے ہیں برت سے چند ویک پہلے یا برت کے فوراں بعد انجوائنل کنال سے یہ ٹیسٹیز جو ہیں ڈاؤن ورڈ موو کر کے ایکچلی تھائیس کے درمیان گروئن ریجن میں ایک سیک ہوتی ہے that is called scrotum اس کے اندر یہ ڈیسٹن ڈاؤن ہوتی ہے this is called ڈیسٹ آف ٹیسٹیز اس فنانونی کو کہتے ہیں ڈیسٹ آف ٹیسٹیز ڈیسٹ آف ٹیسٹیز تو یہ ڈیسٹ آف ٹیسٹیز کا جو ایونٹ ہے یہ ایک میل بیبی کی برت سے چند دن پہلے کچھ ہفتے پہلے یا برت کے فوراں بعد رونما ہوتا ہے یاد رکھی گا یہ ٹیسٹیز away from the body ہوتے ہیں اس کی بھی لوجیک ہے اس کی بھی ریزن ہے اور یہ scrotum کے اندر کیوں موجود ہوتی ہے تو ٹیسٹیز کے اندر چونکہ spermatogenesis ہونی ہوتی ہے اور spermatogenesis کے جو انزائم ہیں وہ جس favorable temperature پہ اپنی maximum activity کرتی ہیں وہ 37 degree centigrade یاد رکھی گا scrotum کا جو temperature ہے وہ 35 degree centigrade maintain ہوتا ہے تو scrotum اپنا internal environment کا جو temperature ہے وہ 35 degree centigrade maintain کرتی ہے اور یہی وہ temperature ہے جو 2 degree ہمارے abdominal temperature سے body temperature سے کام ہے and this is the ideal temperature for spermatogenesis یہی وجہ ہے کہ تیسٹیز جو ہیں extra abdominal organs ہوتے ہیں extra extra abdominal extra abdominal organs تو تیسٹیز are actually extra abdominal away from the تیسٹیز ایک baby boy جو ہے اس کی جب برت ہوتی ہے تو اس کے تیسٹیز جو ہیں برت کے پوراً بعد یا چند ہفتے پہلے ڈیسٹ ہوتے ہیں اسی سٹیوٹم کے اندر اس کی لاجک explain ہوئی ہے تو اس پرمیٹو جنسیز کے لیے جو temperature ہے وہ 37 degree centigrade temperature نہیں ہے وہ 35 اس 35 degree centigrade کو maintain کرنے کے لیے اس سیک کے اندر خدرت نے دو ٹائپ کے muscles رکھے ہوئے one is called dotis muscle جو کہ smooth muscles ہوتی ہیں dotis muscle یہ smooth muscles ہیں autonomic nervous system کے control میں ہوتے ہیں جو ہی temperature down ہوتا ہے ایک لڑکا ہے وہ ایک تھنڈے پانی کے پول میں swimming پول میں یا کسی پانٹ کے اندر چھلانگ لگاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہاں کے temperature پانی کا temperature down ہونے کی وجہ سے wrinkles بن جاتی ہیں سکروٹم تو سکروٹم body کے قریب ہو جاتی ہے abdomen کے قریب ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے سکروٹم کی جو wall ہوتی ہے اس کے اندر daughter smooth muscles ہوتی ہیں جن کی constriction ہوتی ہے اور اس constriction کی وجہ سے سکروٹم کا size چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ towards abdomen چلی جاتی ہے قریب چلی جاتی ہے جسے heat loss جو ہے وہ نہیں ہوتی تاکہ یہ temperature maintain ہو جبکہ high temperature میں اس کے برقس ہے high temperature میں سکروٹم جو ہے اس کی wall dilate ہو جاتی ہے extend ہو جاتی ہے تو اس extension کی وجہ سے جو excess heat ہوتی ہے جاتی ہے تو جو smooth muscles scrutum کی size کو کم اور زیادہ کرتے ہیں یہ main daughter muscles ہیں اس کے ساتھ skeletal muscles بھی مجود ہوتی ہیں scrutum کے جو scrutum کو initially اور deliberately move کروا سکتے ہیں وہ ہیں trimester muscles تو trimester muscles وہ muscles ہیں جو کہ skeletal muscles ہیں تو trimester muscles کی اور daughter's muscles کی coordination سے ان دونوں muscles کی working سے scrutum جو ہے اپنے temperature کو regulate اور maintain کرتی ہے actually scrutum کا function بھی یہ ہے it maintains the temperature it regulates the temperature that is very essential for successful spomatogenesis تو scrutum جو ہے یہ two chambered sec ہوتا ہے یہ two chambers scrutal sec ہے dispose یہ ہمارے پاس scrutum ہے اور اور اسی scrutum کے اندر یہ oval shape testis ہیں testis ہیں testis بھیرر یہ sec درمیان سے partitioned ہوتی ہے two chambered sec ہوتی ہے اور اگر externally ہم دیکھیں scrutum کو تو scrutum کے mid میں ایک line ہوتی ہے that is called rough تو اسی scrutum کے temperature maintain کرنے کو اس جو successful spermatogenesis اور یہ testis کے اندر انہی sperms کو female کی باڈی میں transport کرنے کے لیے جو оргان مجود ہوتا ہے male reproductive system میں that is called capulatory оргان یاد رکھے گا capulatory оргان کو عرف عام میں penis d کہتے اور اور یہی capulatory оргان جو question کرواتا ہے اسے coital organ بھی کہتے ہیں اور اسی argon کو intermittent argon بھی کہتے ہیں intermittent organ اس intermittent argon coital argon capulatory argon اور penis کی مدد سے female کی body کے اندر سپارم کو transfer کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ انسان trasterial animal ہے اور female کے اندر جو fertilization ہوتی ہے وہ internal ہوتی ہے تو actually capulatory оргان جو ہے internal fertilization کو insure کرنے کے لئے ہوتا جتنے بھی land کے animals ہیں internal fertilization کے لئے ان میں جو main оргان develop ہوا that is called capulatory оргان یاد رکھی گا یہ intermittent оргان یہ penis یہ capulatory оргان جو ہے internal fertilization کو لین پہ insure کرتا ہے یاد رکھنا reproduction میں اس کا just اور جس یہی رول ہے یہ sperm کو female کی باڈی میں transfer کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کا excretory role تو accept apart from the reproductive role capulatory оргان جو ہے اس کے اندر ایک tube ہے that is called urethra اس urethra کی مدد سے male جو ہے اپنا urine پاس کرتے urination تو urine کو expel کرنا urethra کی مدد سے یہ penis کے urethra کا excretory role ہے تو male اپنی sperm female کی باڈی میں transfer جس оргان سے کرتے ہیں یہ اس کا capulatory argon کا reproductive role ہے تو یہ تھی پہلی line male reproductive system کی جس کے ہم نے سیاکوس بات میں بات کی اس کی اس line کے اندر جو terminology ہے اس کو explain کیا اور in concept سے اور اس terminology سے جو possible data mcu کا ہمارے پاس آسکتا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے اس آل ہوت فرس line آپ پاراغ ری ری پراغ ری داری وو موسیقی کی شکریہ